موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر اور میں ہوں سید زلطان بخاری ایک نظر آپ کی ہیڈ لائنز پر موسیقی ڈالر کی پرواز روک سکو تو روک لو ٹریڈنگ کے آغاز پر چھے روپے اکسٹ پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو اٹھالیس روپے کا ہوا پھر ایک روپے نیچے آ کر ایک سو سنتالیس کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں بھی قیمت تین روپے اضافے کے ساتھ ایک سو سنتالیس روپے ہو گئی کرزے ایک ہی جھٹکے میں چھے سو ارب روپے بڑھ گئے نواز شریف ڈالر کی اڑان پر پریشان ڈیگی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا اب خاموش نہیں بیٹھیں گے حکومت کو ٹیف ٹائم دینے کے لیے عید کے بعد تحریک چلانے کے لیے گرین سگنل دے دیا پیپلز پارٹی کا ڈالر کی لمبی چھلانگ پر تحفوزات کا اظہار شریف رحمان کہتی ہیں مہنگائی کا دفان آئے گا لیکن عوان کو گھبرانا نہیں ہے امید ہے وزیراعظم ٹی وی پر خبر دیکھ کر نوٹس لیں گے سابق صدر آصف زرداری کی نیے براول پنڈی میں پیشی جالی اکاؤنٹس ہریش کمپنی سمیت چار کیسیز میں ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک پوچھ کچھ کی گئی وکیل فاروق نائک کہتے ہیں کہ اس کا آصف زرداری سے کوئی تعلق نہیں سیاس سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پرویز رشید کی جانب سے شہباز شریف کی سیاسی پناہ کی درخواست کی تردید پر مراد جائید کردے عمل کہتے ہیں پرویز رشید تکلیف نہ کریں نکے بابو پہلے ہی پتلی گلی سے نکل گئے بڑے میاں بیماری کی آر میں فرار کی راہ تلاش کر رہے ہیں فردوسہ شکبان نے بھی شہباز شریف کو لاپتہ قائد حضب اختلاف قرار دے دیا سادق آباد میں نیجے بینک کی امارت گئی ممل بے تلے دپ کر زخمی ہونے والے بیس افراد ہسپتال منتقر چار کی حالت تشویشناک اینی شاہدین کے مطابق بلڈنگ گرنے سے پہلے دھماکہ ہوا واقع کی تحقیقات جاری فضائی سرحدوں کے نگے بان ایک قدم آگے جی ایف تھنڈر بلوک تھری کی تیاری روان سال شروع ہوگی ایئر چیف مجاہد انور خان کہتے ہیں بلوک تھری نئے ریڈار کے ساتھ مارچ دو ہزار بیس میں آپریشنل ہوگا بلوک ٹو کے تین تیارے جون میں فضائیہ کا حصہ بنیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت قابض فوج نے پلواما میں چار کشمیری شہید کر دیئے پہلے سے زخمی ایک نوجوان بھی شہید ہو گیا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کشمیری آزادی کی داستان اپنے خون سے لکھ رہے ہیں کوئی ان کے خون کی قیمت ادا نہیں کر سکتا سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کے متاثرین کا پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کہتے ہیں بارہ سال گزر گئے انصاف نہیں ملا ہمارا موقف سنے بغیر بھارتی عدالت نے فیصلہ کیسے سنا دیا متاثرین کے نرندر موڈی کے خلاف نارے پولیو ویکسین کے دو قطرے نہ پلانے کا نقصان کراچی گلشن اقبال کے چھ ماہ کے بچے میں وائرس کی تستیق مقامی افراد کے مطابق بچے کے والدین نے قطرے پلانے سے انکار کیا تھا سیال کورٹ میں منچلے کانون کو سڑکوں پر رونٹے رہے ون ویلنگ اور ہوای فائرنگ کی پوٹنج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی دو روز گزر جانے کے باوجود پولیس نوجوانوں کو گرفتار کرنے میں ناکام فیصل آباد سیشن کورٹ کے اہاتے میں ایکشن فلم چل گئی ملزم کے وکیل نے مدعی خاتون کو تھپڑ مارا تو خاتون نے بھی جوتا اتار لیا مار دھار کے بعد شہریوں نے صلح صفائی کرائی نئی گج ڈیم کی تعمیر کا کیس سپریم کورٹ سندھ حکومت کے غیر سنجیدہ روائیے پر برہم چیپ سیکریٹری 23 مئی کو طلب کر لیا ممکن ہے عدالت ڈیم کی تعمیر کے حکم پر نظر سانی کر لے جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس ملتان میں ملاوت مافیا پر فوڈ آتھارٹی کی نظر جالی کولڈنگ فیکٹری پکڑی گئی ڈیڑھ لاکھ تیار بوتلیں تلف آپریشن آٹھ گھنٹے جاری رہا فیکٹری انتظامیہ کا ٹیم پر پتھراؤ اور امریکہ میں ہیلیکاپٹر بے کابو ہو کر دریا میں جا گی رہا پائلٹ نے حاضر دماغی دکھاتے ہوئے ائر بیگ کھول دیئے ہیلیکاپٹر ڈوبنے سے بچ گیا حادثے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل یہ تھی آپ کی ہیڈ ڈائنٹ آپ کی مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے موسیقی موسیقی